چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے سیسٹم اور سیمپلیفکیشن کے بارے میں بتایا ہے تو اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پلیلیسٹ کا لنک ڈسکریپسن میں دیا گیا ہے وہاں پر کلک کر کے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں دوستوں SSCMTS کی جو میتامیٹکس ہے اس سے سمندی جو HCF اور LCM ہے اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے اس کے جو میتھرڈ ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر دوستوں سب سے پہلے تو HCM اور LCM ہوتا کیا ہے یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کیا ان میں ڈیفرینس ہے اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں تو یہاں پر دوستوں سب سے پہلے بات کی جاتی ہے HCF کی تو HCF ہوتا ہے دوستوں مہتم سما پور تک اور اس کی دوستوں انگلیس میننگ کی ہم بات کریں تو اس کی دوستوں فول فارم ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر یعنی کی جو بھی سنکھیں ہمیں دی جائے گی ان سنکھیں کے لیے ہمیں ایک اسی بڑی سے بڑی سنکھیں گیاد کرنی ہے جس سے وہ سبھی سنکھیں ڈیوائیڈ ہو جائے تو یہ ہوتا ہے دوستوں HCF یعنی کی ہائیسٹ کومن فیکٹر یہاں پر دوستوں ہم سمجھیں گے کہ HCF LCM ہے کیا ڈیفرینس ہے HCF کیا ہوتا ہے LCM کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں LCM کے بارے میں تو LCM کیا ہوتا ہے LCM کو اندی میں کہا جاتا ہے لگوتم سماپورتے اور انگلیس میننگ اس کا ہوتا ہے دوستوں لیسٹ کومن ملٹیپل یا لویسٹ کومن ملٹیپل یعنی کی ایسی چھوٹی سے چھوٹی سنکھیا جو دیگ گئی سنکھیاں سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہے کہلاتی ہے LCM جسے دوستوں ہم کہتے ہیں لیسٹ کومن ملٹیپل اب یہاں پر دوستوں TCM اور LCM میں ہم د somos دیکھیں تو HCF اور LCM دیکھیں کیا کیا ہوتے ہیں یہاں پر ہم اس کے میتھر بھی سمجھیں گے اس سے پہلے دیکھیں یہاں پر LCM جیسے کوئی بھی سنکھیا ہم لے لیتے ہیں اس سے پہلے دوستوں ہم دونوں کو الگ الگ سمجھ لیتے ہیں کیا کیا ان میں ہوتا ہے سب سے پہلے HCM کو ہم دیکھیں تو یہاں پر جیسے مان لیجی کوئی سنکھیاں ہمیں دی گئے جیسے 20 ہے اس کے بعد میں 35 اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر دیا گیا 45 ٹھیک ہے پر دوستو سنکھیاں ہیں 20, 35, 45 اس کا ہمیں HCF گیاد کرنا ہے تو HCF کیا ہے وہ ہے بڑی سے بڑی سنکھیاں جس کا بھاگ ان تینوں سنکھیاں میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں بڑی سے بڑی سنکھیاں کیا ہوگی یہاں پر میں سیدھا آپ کو بتا رہا ہوں آگے چل کے ہم سیکھیں گے HCF اور LCM نکالنے کے میتھڑ کی کیا کیا ان کی ویڈیاں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا دوستو HCF ہوگا پانچ تو پانچ وہ ہے بڑی سے بڑی سنکھیاں جو ان تینوں سنکھیاں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے پانچ سے بڑی کوئی سنکھیاں ایسی نہیں ہے جن سے یہ تینوں سنکھیاں ہیں ڈیوائیڈ ہو جائے تو یہ ہوتا ہے دوستو HCF اب انہی سنکھیاں کا ہم LCM دیکھیں یعنی کی lowest common multiple ان کا دیکھیں تو وہ کیا ہوگا یہاں پر سنکھیاں دوستو 20, 35 اور 45 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے LCM کے لیے اسی چھوٹی سے چھوٹی سنکھیاں ہمیں اگرانت کرنی ہے جس میں ان تینوں سنکھیاں کا بھاگ چلا جائے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں کیا ہوتا ہے اسی بڑی سے بڑی سنکھیاں ہمیں گیاد کرنی ہوتی ہے HCF میں جس کا بھاگ ان تینوں سنکھیاں میں جانا چلیئے اور LCM میں کیا ہوتا ہے ایسی چھوٹی سے چھوٹی سنکھیاں ہمیں گیاد کرنی ہوتی ہے جس میں ان تینوں سنکھیاں کا بھاگ چلا جائے یہاں پر کتنی بھی سنکھیاں ہوں سکتی ہے دو تین چار پانچ تو یہاں پر دیکھیں ان تینوں سنکھیاں کا LCM کیا ہوگا یہاں پر دوستو ان سنکھیاں کا LCM ہوگا 1260 یہ چھوٹی سے چھوٹی سنکھیاں ہے جس میں ان تینوں سنکھیاں کا بھاگ پورا پورا جا رہا ہے اس سے کوئی چھوٹی سنکھا نہیں ہوگی اب یہ گیات کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سمجھتے ہیں یہاں پر دوستوں میں دیفرین سمجھ میں آیا کہ HCP کیا ہوتا ہے اور LCM کیا ہوتا ہے چلیے اب یہاں پر ہم HCP نکالنا سیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستوں HCP یعنی کی مہتم سماپور تک نکالنے کی دو ویدیاں ہیں پہلی ویدی ہے جو ہے گننخنڈ ویدی اور دوسری ویدی ہے بھاگ ویدی گننخنڈ ویدی جسے کہتے ہیں فیکٹوریجیسن میتھڈ بھاگ ویدی جسے کہتے ہیں ڈیویزن میتھڈ تو یہاں پر دوستوں سرل جو ویدی ہے وہ بھاگ ویدی ہے جس سے سمیہ کی بچت ہوتی ہے تو یہاں پر ہم بھاگ ویدی سیکھنے والے ہیں گننخنڈ ویدی میں نے ایک ویڈیو میں اور بتایا ہے جس کا لنک ڈسکریپسن میں آپ کو دیا گیا ہے وہاں پر کلے کر کے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بھاگ ویدی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں سنکھیاں دی گئے یہ مان لیجے دو یا دو سے زیادہ سنکھیاں ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دو سنکھیاں لیں گے بڑی سنکھیاں کو چھوٹی سنکھیاں سے ڈیوائیڈ کریں گے اور دوستوں ڈیوائیڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور جب سنسپل آتا ہے تو سنسپل سے پھر سے بھاجک کا ڈیوائیڈ کرا دیتے ہیں یعنی کہ جس کا پہلے ہم نے بھاگ دیا تھا سنسپل سے اسے پھر سے ڈیوائیڈ کرائیں گے ایسی پرکریہ چلتی رہے گی جب تک سننے سنسپل نہیں آتا ہے اور سننے انت میں جب سنسپل آ جاتا ہے تو جو بھاجک ہمارا تھا جس سے ہم نے بھاگ دیا تھا انتی میں اس سے آگے والی سنکیہ کو ہم ڈیوائیڈ کراتے ہیں جیسے یہاں پر دوستوں ایک جامپل کے لیے ہم کوئی سنکیہ رکھتے ہیں جیسے مان لیجیے یہاں پر ہے بار ہے اس کے بعد میں دوستوں سنکیہ ہے بیس اور ایک سنکیہ مان لیجیے چوئیس ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں ایچ سی اب گیاد کرنا ہے ڈیویزن میتھڈ سے تو یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے ہم کریں گے سب سے پہلے دو سنکیہ ہم لیتے ہیں جیسے بارہ اور بیس کو ہم نے لیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے بیس کو ہم ڈیوائیڈ کرا دیں گے بارہ سے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں بھاگ ایک بار جائے گا یہاں پر بارہ ہم لکھیں گے سنسپل رہیں گے یہاں پر آٹھ ٹھیک ہے اب آٹھ سنسپل رہ گیا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے آٹھ کا بھاگ ہمیں پھر سے لگانا ہے کس میں دیکھیں جس کا بھاگ ہم نے پہلے لگایا تھا بارہ کا بھاگ لگایا تھا تو بارہ میں ہم آٹھ کا بھاگ لگائیں گے کتنی بار جائے گا یہاں پر بھی ایک بار جائے گا آٹھ آئے گا سنسپل یہاں پر چار رہے گا اب سنسپل چار آگیا ہے پھر سے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس چار کا بھاگ ہمیں لگانا ہے آٹھ میں کیونکہ اس سے ہم نے پہلے بھاگ کیا تھا تو چار کا بھاگ ہم آٹھ میں لگائیں گے دو بار پورا پورا چلا جائے گا آٹھ آئے گا سینس پل سننے رہے گا تو اب سینس پل سننے آ گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب یہاں پر دوستوں دیکھ یہاں پر سینس پل سننے ہو گیا تو آگے والی سنگھ کے ہم لیں گے چوئیس اور اس میں ہم بھاگ لگائیں گے چار کا کیونکہ پہلے بھاجک چار سینس رہ گیا ہے تو چار کا بھاگ ہم اس میں لگائیں گے تو اس میں دوستوں بھاگ جائے گا چھ بار اور یہاں پر چوئیس آئے گا سینسپل سننے رہے گا تو انتیم میں جو ہمارا بھاجک آتا ہے مان لیجئے یہاں پر سینسپل رہ جاتا تب پھر سے ہم یہی پرکریاد ہو رہا تھے لیکن پورا پورا بھاگ چلا گیا چار کا تو یہاں پر ہمارا ایچ سی ایف کیا ہو جائے گا ایچ سی ایف ہمارا بھاجک چار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو تینوں سنکھیں ہیں ہمارا بیس اور چوئیس اس کا ایچ سی ایف یعنی کی مہتم سماپور تک کیا ہے چار ہے چار سے یہ تینوں سنکھیں ہیں ڈیوائیڈ ہے تو یہ ہے دوستوں ایچ سی ایف نکالنے کا ڈیویزن میتھڈ اور یہاں پر دیکھیں فیکٹوریجیسن میتھڈ کیا ہوتا ہے جس میں ہمارا بیس اور چوئیس کے الگ الگ گنانکھن الگ الگ فیکٹر کرنے ہوتے ہیں اس میں سے ہمیں کومن سنکھیں نکالنے ہوتی ہے فیکٹر میں سے کی کومن فیکٹر کون سا ہے اور ان فیکٹرز کا آپس میں گونہ کرا کے ہم ایچ سی اپ گیاد کرتے ہیں یہ جو میتھڈ ہے دوستوں لونگ رہتا ہے یہاں پر ایک جام میں ہمیں یہی میتھڈ اپلائی کرنا ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں اب ہم ایل سی ام نکالنا سیکھتے ہیں وہیں ہم ڈیویزن میتھڈ سے کرنا سیکھیں گے تو اب ہے یہاں پر دوستوں ایل سی ام لگوطم سماپورتے یا ہم کہیں لیس ہیں تو لیسے دیکھیں کیسے گیاد کرتے ہیں لیسے گیاد کرنے کی بھی دوستوں دو ویدیاں ہیں پہلی ویدی ہے گننکھن ویدی دوسری ہے بھاگ ویدی تو گننکھن ویدی میں کیا ہوتا ہے فیکٹوری جیسن میتھڈ جیسے کہتے ہیں جہاں پر جیسے کوئی بھی سنکھیا ہمیں دی گئی جیسے یہاں پر مان لیجے دس پندرہ اٹھارہ ہے یہاں پر ہمیں کیا کرنے ہوں گے دس کے گننکھن پندرہ کے اور اٹھارہ کے اور ان کے جتنے بھی گننکھن آتے ہیں سب ہی کو آپس میں گنہ کرا دینا ہے اور ال سیم ہمیں گیاد کر لینا ہے لیکن بھاگ ویدی میں دیکھیں کیا ہوتا ہے جو ڈیویجن میتھڈ ہے اس میں مان لیجے ہمیں کوئی سنکھیا دی گئی کوئی بھی سنکھیا ہے آپ لے سکتے ہیں تین یا دو تو اٹھارہ ہے چوئیس اور چھتیس ہم سنکھیا کوئی لیتے ہیں تو سیدھا سا دیکھیں طریقہ کیا ہے یہاں پر ال سیم نکالنے کا پر دوستو ہم کیا کریں گے سب ہی سنکھیاوں کو اس پرکار سے ایک جگہ رکھیں گے جسے اٹھارہ ہے چوئیس اور چھتیس اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان تینوں سنکھیاوں میں یا کوئی بھی سنکھیا آپ کو دی جاتی ہے دو یا چار وہاں پر دوستو سب سے پہلے سنکھیاوں میں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی سنکھیا ہے تو سنکھیاں یہ ہیں سبھی تو یہ دو سے ڈیوائیڈ ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں دو سے ہی ڈیوائیڈ کرنا ہے سب سے چھوٹی سنکھیا پہلے لینی ہے دو سے جب ہم ڈیوائیڈ کرائیں گے تو دیکھیں کیا ہوگا تو یہاں پر دوستو دیکھیں دو کا باغ 18 میں جائے گا 9 بار 24 میں جائے گا 12 بار اور 36 میں جائے گا 18 بار اس کے بعد میں دیکھیں کیا ہوگا یہاں پر پھر سے ہمیں دیکھنی ہے کوئی سمسنکیا ہے یا نہیں ہے تو سمسنکیا دیکھیں بارہ ہے اٹھارہ ہے تو دو کا باغ چلا جائے گا تو دو کا باغ جس سنکیا میں جا رہا ہے اس میں تو ہمیں لگانا ہے جس میں نہیں جا رہا ہے وہ سنکیا ہے جیسی کی جیسی لکھنی ہے تو یہاں پر نو میں نہیں جا رہا ہے تو نو کو ہے جیسا لکھنا ہے باغ پورا پورا جانا چاہیے اور دو کا باغ بارہ میں دیکھیں چھے بار چلا جائے گا اٹھارہ میں نو بار چلا جائے گا ابھی بھی یہاں پر سمسنکیہ رہ رہی ہے چھے تو اس میں بھی ہمیں بھاگ لگانا ہے دو کا تو دو کا لگائیں گے نو یہاں پر ہے جیسا رہے گا کیونکہ بھاگ نہیں جائے گا چھے میں تین بار جائے گا نو میں نہیں جائے گا تو نو کا ہے جیسا کا جیسا رکھیں گے اب یہاں پر دیکھیں کوئی سمسنکیہ نہیں ہے تو دو کا بھاگ نہیں جائے گا تین کا بھاگ جائے گا تین کا ہم لگائیں گے اس میں ایک بار جائے گا اب لاشک میں جب دیکھیں ایک 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 آ جاتا ہے تو وہاں پر کسی بھی سنکھیا کا بھاگ ہمیں نہیں لگانا ہے یہاں پر ہمیں اتنے تک ہی کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں جو بھی ہمارے فیکٹر یہاں پر آئے ہیں سنکھیاوں کے لیے انہیں آپس میں گناہ کرا دینا ہے تو دیکھیں دو ہے جو تین بار آئے ہیں اور تین دو بار آئے ہیں تو یہاں پر ہم دو گناہ دو گناہ دو گونہ تین گونہ تین ہم کریں گے ٹھیک ہے ان سبی کا ہم گونہ کرا دیتے ہیں تو دیکھیں دو کا دو سے گونہ چار چار کا دو سے گونہ آٹ آٹ کا تین سے گونہ چوئیس چوئیس کا تین سے گونہ بہتر تو بہتر یہاں پر ہمارا LCM ہوگا ان تینوں سنکھیاں کے لیے یعنی کہ بہتر میں ان تینوں سنکھیاں کا بھاگ چلا جائے گا اور بہتر وہ سب سے چھوٹی سنکھیا ہے جو ان تینوں سنکھیاں سے دیوائیڈ ہے اور یہ ہمارا LCM ہوگا تو اس پرکار سے آسانی سے آپ کچھ ہی سمیہ میں LCM گیاد کر سکیں گے تو یہاں پر دوستوں جو فیکٹوریجیسن میتھڑ ہے اس سے ڈیویزن میتھڑ ہے وہ ایجی ہے اور سمیہ بھی اس میں کم لگتا ہے اب یہاں پر دیکھیں LCM LCM گیاد کرنا ہم نے سیکھ لیا ہے اب یہاں پر دوستوں کبھی کبھی ہمیں پوچھ لیا جاتا ہے بھینوں کے بارے میں یعنی کہ فریکشن کے بارے میں کہ فریکشن کا LCM کیسے گیاد کرتے ہیں یا فریکشن کے LCM گیاد کرنے کا کیا فورمولا ہے یا فریکشن ہمیں دے دی جاتی ہے اور اس کا ہمیں LCM پوچھا جاتا ہے تو وہاں پر دیکھیں کس پرکار سے ہم کریں گے تو چلئے اس کے بھی فورمولا ہم سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پر دوستوں ہے بھینوں کا محصہ تتھا لسہ گیاد کرنا تو محصہ دیکھیں بھینوں کا کیسے گیاد کرتے ہیں بھین کیا ہوتی ہے جیسے اس پرکاسے میں دیا جاتا ہے ایک بٹے دو تین بٹے چار پانچ بٹے چھے تو اس کا یہاں پر ہمیں LCM پوچھا جاتا ہے LCM پوچھا جاتا ہے تو اس کا دوستوں فورمولا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے بھینوں کا ہم لہسے سمجھتے ہیں کہ لہسے کیا ہوتا ہے بھینوں کا دوستوں لہسے نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جو بھین کے N سے جو نومینیٹر ہیں ان کا ہمیں کیا کرنا ہوگا LCM نکالنا ہوگا اور جو دوستوں ہر ہے جو دی نومینیٹر ہے ان کا ہمیں محسے یعنی کی LCM نکالنا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں لہسے کے لیے ہم کیا کریں گے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے N سے کا لہسے یعنی کی نومینیٹر کا ہمیں LCM نکالنا ہے بٹے میں ہمیں کیا لکھنا ہے جو ہر ہے یعنی کی ہروں کا یہاں پر ہمیں محسے گیات کر لینا ہے یعنی کی LCM ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں جو بینے ہمیں دی گئی ہے جیسے اس پرکار سے یہ بینے ہیں ان کا لحسے گیات ہو جائے گا تو اس کے دیکھیں نومینیٹر کون سے ہیں اوپر والی سنکھ آئیں دی نومینیٹر ہے نیچے والی سنکھ آئیں ٹھیک ہے اور لحسے محسے کیسے گیات کرتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب یہاں پر دوستوں اگر بینوں کا ہمیں محسے گیات کرنا ہے تو محسے کا فورمولا دوستوں بلکل اس کا اُلٹا ہوگا اوپر ہمیں کیا کرنا ہوگا انسوں کا تو ہمیں محسے گیات کرنا ہوگا Amber کی جو نومینیٹر ہے ان کا ہمیں receive گیات کرنا ہے اور ہر جو ہیں ہروں کا یہاں پر دوستوں ہمیں محسے گیات کرنا ہے تو اس پرکار سے دوستوں دکھیں بینوں کا یعنی فریکشن کا محسے اور محسے گیات کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب یہاں پر دوستوں دیکھیں تیسری چیز جس میں کیا ہے لیسے اور محسے میں یہاں پر ہمیں دوستوں دو سنکھیں دی جاتی ہے ایک ہمیں لیسے یا محسے دے دیا جاتا ہے اور وہاں پر ہمیں یا تو محسے پوچھا جاتا ہے یا لیسے پوچھا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے جو LCM, HCF اور سنکھیں جو ہوتی ہے ان میں کیا سمبند ہوتا ہے کہ یہاں پر مان لیجیے ہمیں دو سنکھیں دی گئی تو پہلی سنکھیں اس کے گناہ میں ہم رکھتے ہیں دوسری سنکھیں تو ان دونوں کا گناہ برابر ہوتا ہے لیسے گناہ محسے کے تو یہ دوستوں سنکھیں اور لیسے محسے میں سمبند ہوتا ہے اب یہاں پر مان لیجیے آپ کو لیسے نہیں دیا گیا پہلی سنکھیں دی گئی دوسری سنکھیں دی گئی اور محسے دیا گیا question میں ہمیں پوچھا گیا کہ لیسے گیاد کرو تو ان تینوں کا مان ہم یہاں پر رکھیں گے اور لیسے گیاد کر لیں گے کس پرکار سے پہلی سنکھیں گناہ دوسری سنکھیں بٹے میں چلا جائے گا محسے اگر ہمیں محسے گیاد کرنا ہے تو بٹے میں چلا جائے گا لیسے ٹھیک ہے پہلی سنکھیں ہمیں گیاد کرنی ہے تو لیسے اور محسے کے گناہ میں ہم دوسری سنکھیں کو بھیج دیں گے بٹے میں اس پرکار سے اس سمبند سے دوستوں پہلی سنکھیں دوسری سنکھیں لیسے اور محسے ہم گیاد کر سکتے ہیں تو یہ ہے دوستوں LCM HCF کا بیسی کونسیپ جس میں ہم نے کس پرکار سے LCM HCF گیاد کرتے ہیں کیا ان میں سمبند ہوتا ہے بینوں کا MSLSR کیسے گیاد کرتے ہیں اور کیا LCM HCF میں ڈیفرینز ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے سمجھا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں آگے آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل کے آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے اسی کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت وندے ماترم